السلام علیکم guys welcome back to another day with another vlog hope you are all doing well and good morning to all of you kindly guys چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا ہے مورننگ کا ٹائم ہے میرا بریک فاسٹ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا اتھنڈ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو میں نے بسکٹ اور چائے لی تھی اور آپ کو جس طرح پتہ ہے ویڈنگ سیزن رہتا ہے نومبر سے لے کر مارس تک تو پھر یہ دو انویٹیشن آئے تھے جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میں نے سوچا آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتی ہوں ابھی تو میری کوئی پلاننگ نہیں ہے میں سے کسی بھی ویڈنگ پر جانے کی but you know content بنانا ہوتا ہے daily routine میں اتنا کچھ special نہیں ہوتا تو پھر میں سوچتی ہوں کہ چلو ویڈنگز میں ہی چلے جاتے ہیں کچھ تو content ہو لگ ٹائپ کا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا ایک کارڈ ہمارے relative کی طرف سا ہے جو white one میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں پہلے اور اس کی پیکنگ اتنی ہوئی ہوئی تھی classy type کی اتنی مشکل ہو رہی تھی مجھے ایک ہاتھ سے میں نے camera hold کیا ہوا تھا اور دوسرے سے میں دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو لیکن یہ کارڈ بائی دوے پیارا لگ رہا تھا تو second one جو invitation میں آپ کو دکھاؤں گی وہ کسی friend کی wedding ہے اب دونوں میں ہی جانا ضروری ہے اب دیکھتے ہیں میں کس میں جاتی ہوں اگر میں گئی انشاءاللہ جاؤں گی ضرور کیونکہ content چاہیے ہوتا ہے تو وہ اس کے related آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاؤں گی اور آج کل کچھ خاص روٹین ہوتی نہیں اس لئے vlog اور اب میں نے timing بھی double کر دیا مطلب پہلے میں week میں one time vlog upload کرتی تھی اب میں two time کرتی ہوں کیونکہ subscribers struck ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے ایسے کیونکہ 95 سے آگے ہی نہیں بڑھ رہے لگتا ہے آپ لوگوں کو vlog اچھے نہیں لگ رہے kindly آپ subscribe کر دیں ایک انسان محنت کر رہا ہوتا ہے تو اسے تھوڑی expectations ہوتی ہے audience سے اچھا یہاں میری sister یہ drawing بھی کی تھی اور اس کے بعد painting کرنے لگی تھی اسے عجیب سا شوک چڑھا تھا اور بڑے بہن بھائی آپ کو پتا ہے خلاوا کرنے میں بالکل time نہیں لگاتے اور ان کا فضول چیزوں میں ہی دماغ چلتا ہے بڑے بہن بھائی ہو کیا تو سنتے ہی نہیں اور زدی بھی بوت ہوتے ہیں خیر ہم بھی middle one ہے اپنی بات منوانا آتی ہے ہم لوگوں کو اچھا یہاں اس نے ایک tree بنایا تھا میں نے کہا یہ کیا تم kg والے بچوں کی طرح تم painting کر رہی ہو کچھ صحیح کا بنا لو اس نے کہا کچھ بھی نہیں آتا مجھے میں نے بس time pass کرنا ہے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا میں سوچی تھی کہ daily routine ہوتی ہے اتنا خاص content نہیں ہوتا زیادہ cooking کی ویڈیو ہو جاتی ہے یا میری daily routine کی وہ بھی آپ نہیں پسند کریں گے daily تو دیکھنا تو میں سوچی تھی کہ ہم کچھ لوگ challenge کرتے ہیں جس طرح noodles challenge ہوتا ہے painting challenge ہوتا ہے کچھ games play کرتے ہیں اس طرح کی musical cheer تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس type کے content کیونکہ تھوڑا exciting اور thrilling ہو یہ daily routine تو ایک normal ہی ہے ہر کسی کے پاس ہی ہوتی ہے اور دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں آپ لوگ different contents تو یہاں پہ میں اپنا میں نے کہا تو مجھے اپنا talent دکھانے دو تم بڑے بہنباریوں والی وہ چیز میرے اندر آئی میں نے کہا مجھے دکھانے دو تم اپنا talent تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا آ رہا حضور میں نے اس بیچاری کی painting بھی خراب کر دی اند میں آپ دیکھئے کہ آپ خود ڈر جائیں گے کیا بن گیا تھا پھر میری sister کوشش کری تھی ایک نیا color بنانے کی وہ آپ لوگ آگے دیکھ لیں گے اچھا بتائیے کہ مجھے اگر آپ اس طرح type کا content دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں کافی days سے ہی سوچوں کہ میں آپ اس type کی ویڈیوز بنایا کروں گی کیونکہ ڈیلی روٹین میں اتنا خاص کچھ نہیں ہوتا اور ونٹر سیزن آپ کو بتا ہے سردیوں میں کوئی کسی کے گھر بھی نہیں جاتا آؤٹنگ پہ بھی میں تو نہیں پریفر کرتی نہ مجھے پسند اتنا زیادہ کئی بھار جانا سردیوں میں ہاں گرمیوں میں پھر بھی جس طرح سپرنگ سمر سیزن ہوتا ہے تو پھر بھی بندہ سوچ لیتا ہے کہ ہاں بھئی آؤٹنگ پر جانا چاہے اور یہاں میں نے اور کھلاوہ مچا دیا تھا میں نے تو اس پینٹنگ کا برا حشر کر دیا تھا پتہ نہیں مجھے کیا سوجی تھی اور میں نے یہ کر دیا تھا بس میں نے ایسے ٹائم پاس کرنا تھا اپنا حضور ٹیلی کیا بول رہے آپ کیا پنا دوں یہ کیا یہ گجرا پنا دوں یہ گجرا پنا دوں یہ تو گرلز پہنتی ہیں دلو ہاتھ کرو آپ کا تو چھوٹو سا ہینڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویلکم بسکٹ تو لے لو اپنا یہ چاہیے مورننگ میں میں نے لائٹ ناشتہ کیا تھا اس وجہ سے دوپیر میں جب میں شاور لے کر آئی تھی پھر آپ کو پتہ ہے بچوں کی زیادہ اور موسا مچھا تھا تو پکوڑے بنائے ہوئے تھے ہم لوگوں نے دیسی فوڈ پھر اس کے بعد میں نے یہ سب کھایا اور سامنے ہیٹر تھا جب ہیٹر ہو تو آپ کو کچھ بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی میرے فیملی والے کہتے ہیں تم تو اپنے اندر ہیٹر رکھ لو کیونکہ میں ہر ٹائم ہیٹر سے سٹرک رہتی ہوں اور میری بڑی بہن تو اس مسئلے سے میرے بہت ہی زیادہ پریشان ہے دوپیر کے کھانے میں دال بنی ہوئی تھی تو دال جی زیم بنتی ہے وہ زیم تو بھار کا کھانا پکا ہے تو آج ہم نے منگایا ہے شوارمہ 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 ٹھیک ہے اب ہم ان کو کھائیں گے اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہم ان کو کھائیں گے اور انجوائے کریں گے کھا رہے ہیں ویڈیو تو ریکارڈ کر لو اوکے گایز آج کا vlog ہی اینٹ کرتے ہیں ہمش Matsu آپ ل Из tip شر آپ کریں sص centrif Yale Dam شوارمہ